اسلام علیکم آج میں توڑا ایڈوکیسن سسٹم کی طرف جاتا ہوں جو پاکستان میں پڑھاتے ہیں کیونکہ میں نے خود چار پانچ سال یونیورسٹی میں گزارے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے پڑھاتے ہیں خواہ وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہو یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہو یہ جو پاکستان کے یونیورسٹیاں ہیں اس میں آپ کو کوئی پریکٹیکل کام نہیں کرواتا وہ جو بھی سبجکٹ ہو الیکٹریکل انجینئرنگ ہو میکنیکل انجینئرنگ ہو سیول انجینئرنگ ہو یا بزنس کے جو سبجکٹ ہیں بی بی اے اکنومکس وغیرہ سوائے میڈیکل کالیجز کے جو ایم بی بی ایس پڑھاتے ہیں میڈیکل کالیجز میں پریکٹیکل کام کرواتے ہیں اور باہر ملکوں کے جو انیورسٹیاں ہیں اس میں آپ چلے جائیں وہاں پہ زیادہ تر کام پریکٹیکل کرواتے ہیں اور یہ جو پاکستان کے انیورسٹیاں ہیں اس میں ٹیچر آتا ہے ایک یا دو ٹاپکس پڑھاتے ہیں اور چلا جاتا ہیں اور سٹوڈنٹس بھی خوش ہوتا ہے کہ بس ہمیں ڈگری مل جائے اور یہ جو چار یا پان سال ہم نے انیورسٹی میں گزارنا ہے وہ جلدی جلدی گزر جائے باقی آپ خود جانتے ہیں کہ گھر میں تو پڑھتی بھی نہیں ہے اور صرف انیورسٹی جاتے ہیں وہاں پہ جو ٹیچر پڑھاتا ہے بس وہ صرف پڑھتے ہیں اور دوسری بات ہم میں یہ ماننا پڑے گا کہ بہت سا پڑھانے کے بوجود ہم اپنے بچوں کو بزنس اور بزنس کے اہمیت کے بارے میں نہیں بتا سکے کہ بزنس کی اہمیت کیا ہے ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے وہ اپنا کربار کرنے کو انکریج نہیں کرتا کہ کربار کو کیسے کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھو آپ ضرور پڑھ لو لیکن پیسے بنانے کے لیے نہیں آپ زندگی کو کیسے گزارنی ہیں معاشرے کو اچھا ڈیلیور کرنے کے لیے کسی کو سکانے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے نئی نئی چیزیں اجاد کرنے کے لیے پڑھ لو اگر پیسے بنانے کے لیے پڑھتے ہو تو بالکل مت پڑھو کیونکہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے بزنس میں رکھا ہے برسغیر پاک وہند جب انگریزوں نے فتح کر لیا تو ان لوگوں نے جو برسغیر پاک وہند کے لوگ تھے ان کو نوکریوں پر لگا دیا کسی کو بینک منیجر لگا دیا کسی کو کمنی میں منیجر لگا دیا کسی کو کوئی اور جوب دے دیا اور خود ان لوگوں نے بزنس پر قبضہ کر لیا آج دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس ہیں سارے بزنس بزنس پر ان لوگوں کا قبضہ ہے اور یہ جو پاکستان انڈیا بنگلدیس سری لنکا ان ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ نوکریوں پر لگی ہوئی ہیں اور آج کل جو پاکستان میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جوب کے پیچھے لگا ہوا ہے جب وہ انیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے تو ان کا یہ منسٹ بن گیا ہوتا ہے کہ ہمیں بس جوب کرنی ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ یہ نہیں سوچتا کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے کس طرف جانا ہے جوب کرنی ہے بزنس کرنی ہے موسیقی